السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد مانا اپسی مستبد الرحیم صاحب سامت برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کا بھیجا ہوا پیغام ابھی دیکھا کیونکہ میں آج کل دن رات مصروف تھا یہاں مدینہ مربرا میں تو بار سب دیکھنے میں کبھی باقی نہیں مل رہا تھا لیکن اب ابھی بھی میں نے آپ کا پیغام دیکھا باقیتاً صورتحال بڑی تشویشناک ہے لیکن ساتھی آج مجھے خبر یہ بھی ملی ہے کہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے کوئی معادہ ہو گیا ہے اور اس میں نظرحسانی کی اپیل نظرحسانی دائر کرنے کا فیصلہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ نظرحسانی کرے گی تو امید تو یہ ہے کہ اب حالات انشاءاللہ قابو میں آگئے ہوں گے لیکن اگر بخالات اسی طرح بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہوں تو پھر اس وقت میں تو دور ہوں اور بخالات سے پوری طرح باقی پر بھی نہیں ہوں تو اس لئے مناسبی ہے کہ آپ حضرت مانا مفتی عمد رفی صاحب حضرت مانا درزاق سکندر صاحب اور مفتی نعیم صاحب وغیرہ یہ سب بیٹھ کر کوئی آئندہ کے لیے لائے عمل طے کر لیں اور میں انشاءاللہ منگل تک واپس آ سکوں گا ہم کل کی شام تک لیکن خبر یہ ملی ہے کہ وہ درنا ختم کر دیا گیا ہے اور مظاہر امید دیا ہے کہ شاید اب مظاہروں کا اصل چلا ختم ہو جائے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اور نظر سانے کی درخواست اصل تو یہ بات تھی کہ حکومت کی طرف سے دائر کرنی چاہیے تھی کیونکہ حکومت ہی اسٹیٹ ہی وہ مدعی ہوتی ہے پہنچ داری مقدمات میں اور اسٹیٹ کی طرف سے ریبیو دائر کرنا چاہیے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ مدعالے کی طرف سے مدعالے نہیں بلکہ جو اصل مدعی تھے ان کی طرف سے بھی نظر سانے کی درخواست دائر کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے تو بہتر تو یہی تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے جاتی تاکہ صورتحال اتھی طرح واضح ہو جاتی اور یہ پتہ ٹل جاتا کہ اسٹیٹ کو اس فیصلے سے اختلاف ہے اور وہ پھر اس فیصلے کو کے بارے میں جو کمزوریاں ہیں جو قانونی کمزوریاں ہیں اگر ہیں تو ان کو وہاں پر واضح کرے اور واضح کر کے اس کے خلاف اس کے مطابق قانونی کارروائی کرے اور صورتحال یہ ہے کہ میں چھوکے دور ہوں اس لئے اور اتفاق سے اس مقدمے کی اندر جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کو پوری طرح پڑھنے کے بھی پڑھ بھی نہیں سکا تو اس واسطے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ جو بنیادیں رہائی کی ہیں وہ کس حد تک کمزور یا کس حد تک مضبوط ہیں اور اگر کمزور ہیں تو اس کو ریبیو کے ذریعے اس کا اس کو ان کمزوریوں کو نشان دی اس کی کرنی چاہیے تاکہ ریبیو کے ذریعے اگر ہو سکے تو اس ویصلے کو ختم کیا جا سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت تک فضا کچھ نورمل ہو گئی ہوگی البتہ مانا سمیلت صاحب کی شہادت ایسا ثانیہ ہے کہ میں خود بہت ہی مسترک اور بیچین ہوں ان کے اس شہادت کے واقعے سے اور اللہ سبارہ و تعالیہ ان کے ذر جہاد بلند فرمائے اور ہم سب کو سبر جمیلتہ فرمائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اپنے ذر پات کا اظہار کر سکوں اللہ تبارہ و تعالیہ اپنے رحمت سے ہمیں اس سے نازک موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے ایک طرح اپنا محسن اس حالت کا عظیم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی مسلمان بھی اپنی جانوال قربان کرنے کے جسے دریغ نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کی نوعیت کا صحیح اندازہ نہیں اور تیسری یہ کہ ملک کے اندر بد امنی پھیلانا اور بد امنی سے مراد یہ کہ توڑ پھوڑ اور املاک کو مقسمان پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو رہا چاہیے اور اگر احتیاج ہے تو وہ احتیاج پر امن انداز ہونا چاہیے اور اس کے لئے قانون تلقہ ہی اختیار کرنا چاہیے ہر ایک شخص کو اپنے قانون ہاتھ میں لینے کی کا وہ مکلف نہیں ہے لہٰذا اس ایسی بات سے پرید کرنا چاہیے جس سے ملک و ملت کو نقصان پہنچے لہٰذا اس بحال میں حملے میں اگر اب بھی ضرورت ہو تو آپ حضرات محمل کر بڑھ جائیں اور اس مسئلے کے بارے میں لا آئے عمل تیہ کریں اور کوئی مشہرہ اگر کرنا ہو تو بے شک آپ مجھ سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے یہ اس ٹیلی فون کے اوپر جو میرا عام نمبر ہے وہ شاید کام نہ کر رہا ہو لیکن میرا سعودی نمبر ہے جو عمران میاں کے پاس ہے اور اس پر بات کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ